بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا انگلیش 101 کا لیسن نمبر 8 کرتے ہیں ورڈ فارمیشن اور پریفکس کے بارے میں اچھا پچھلی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کچھ پریفکس اور سفکس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جو بیس ورڈ ہوتا ہے اس کے شروع میں جو لیٹر یا لیٹر کا گروپ آجائے اس کو ہم لوگ پریفکس کہتے ہیں اور جو بیس ورڈ کے بارے میں آجائے تو اس کو ہم لوگ سفکس کہتے ہیں جیسے ورڈ ہے نا انٹرو تو اس میں پریفکس کیا ہوگا ان ہوگا اور جو سٹیم اور بیس ورڈ ہوگا وہ کیا ہوگا true ہوگا جو لفظ ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے کے لیے انفیملیر ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کبھی کبھی کوئی ایسا ورڈ پڑھتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو اس کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں یہ دھونیں گے اس میں بیس ورڈ کیا ہے جیسے یہاں پہ ورڈ دیو ہے نا illimitability اب یہ آپ لوگ بھی دیکھیں تو آپ کو بھی یہ سمجھنے ہی ہے کہ یہاں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس ورڈ کا کیا میننگ ہے لیکن آپ لوگ اس میں بیس ورڈ دونے اس میں بیس ورڈ ہے limit limit کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ restrict کرنا کسی چیز کو حد بندی کرنا اچھا il جب کسی بھی ورڈ کے شروع میں لگ جاتا ہے تو il کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی limits نہیں ہے یہاں پہ آگے وہ انہوں نے یہاں پہ کچھ table یہ آپ لوگوں نے mind میں رکھنے ہیں un جو ہوتا ہے un prefix وہ جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس لفظ کو not میں کر دیتا ہے فرقی سبب ہے un لگا دیں گے unhappy کا مطلب ہوگا not happy un کا مطلب not ہوتا ہے non کا مطلب بھی not ہوتا ہے dis کا مطلب بھی not ہوتا ہے in کا مطلب im کا مطلب ir آگے ill اور a یہ سارے جو ہے جب کسی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس لفظ کا meaning not کے ساتھ change ہو جاتا ہے یعنی سے perfect ہے imperfect لگائیں تو اس کا مطلب کیا آپ مجھے گا not perfect وہ چیز جو perfect نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ opposite meaning میں اس کو change کر دیتا ہے اس کے بعد یہ جو prefix ہوتا ہے pre pre کا مطلب ہوتا ہے before ٹھیک ہے یعنی کہ pre war کا مطلب کیا ہوگا before war war سے پہلے post کا مطلب ہوتا ہے after war کے opposite ٹھیک ہے خلاف جو ہے نا وہ خلاف ہونا کسی چیز کی anti جو ہے نا وہ opposite کرنے کے لئے وہ use ہوتا ہے مخالفت کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے pro کا کیا مطلب ہوتا ہے favor pro war یعنی کہ جو favor کرتے ہیں آپ کسی چیز کو اگر تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو پھر پرو کا جو ہے نا وارڈ اس کے ساتھ آپ لوگ attach کر دیتے ہیں یہ آپ لوگ نے تھوڑے یہ والے یاد کرنے آپ نے ٹھیک ہے inter کیا مطلب ہوتا ہے between یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم لگے جائے یہ inter ہے جیسے اب intermediate ہوتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں کی high studies اور جو ہے نا higher studies کے درمیان جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا intermediate ہوتا ہے ٹھیک ہے hyper کے کیا مطلب ہوتا ہے excessive یعنی کہ کوئی چیز زیادہ ہونا mal کا مطلب ہے تو badly ٹھیک ہے جیسے mal nutrition یعنی کہ bad nutrition bad چیز ہوتے اس کے لئے miss کا مطلب ہوتا ہے inter یعنی کہ zido کا مطلب ہوتا ہے false اور semi کا مطلب ہوتا ہے partly یعنی کہ add ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں سے just یہ words آپ لوگ نے یاد کر لیا ان اس کے meaning کیا ہوتے ہیں تو آپ لوگ آسانی سے جو ہے نا پھر آپ لوگ words کو identify کر لیں گے آپ لوگوں کا paper just mcqs base آنا ہے تو آپ لوگوں کو potential لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے paper میں وہ synonyms آ جاتے ہیں اور وہ synonyms ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی book میں بھی نہیں ہوتے کچھ جو ہے وہ book سے کوئی ایک دعا بھی جاتے ہیں but وہ ادھر ادھر سے اٹھا کے دے جاتے ہیں تو بچے بڑے confused ہو جاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو دعا کریں کہ choice ہو وہاں پہ اور synonyms کے لئے پھر اب میں ایک میں ویڈیو بناوں گی اس میں میں سارے کہ سارے جتنے synonyms آنے کے chances ہوں گے وہ میں سارے آپ کو بتا دوں گی وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں اس میں سے زیادہ تر synonyms اسی میں سے ہی آئیں گے ٹھیک ہے باقی پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے گا وہی مدد کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر اچھی لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے آگے چلتے ہیں defining words with prefixes یہاں پہ آپ انہوں نے یہاں پہ کوئی سنٹنسز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے جو بیس ورڈ ڈھونڈ کے تو وہ سنٹنس میں آپ نے اس کا ورڈ لگانا ہے اچھا ہرمٹس اے سوشل پیپر اچھا اے ہم نے پڑھے اے بھی ورڈ کس کے لیے ہوتا ہے not کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا میننگ کیا بن جائے گا they are not social people ٹھیک ہے the child's hyper activity is alarming ٹھیک ہے hyper کا مطلب کیا ہوتا ہے excessively excess ہونا کس چیز کا زیادہ ہونا تو سنٹنس کے بنے گا the child is excessively active ٹھیک ہے آگے ہے outer space is illimitable ٹھیک ہے اچھا ill کا مطلب یہ ہوتا ہے not اور یہاں پہ baseboard کیا ہے limit ٹھیک ہے تو there is no limit to outer space ٹھیک ہے the castle is impenetrable to ancient armies اس کا کیا بنے گا ancient armies could not penetrate the castle کیونکہ inward بھی not کے لیے جیوز ہوتا ہے intercontinental ہم لوگ نے یہ بتایا تھا inter کا جو جو ہے inter کا word وہ between کے لیے جیوز ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان کے لیے جیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے we took a flight between continents ٹھیک ہے the fire did irreparable damage to the house ٹھیک ہے they could dash the damage to the house they could ir دیکھیں اب ir جو word ہوتا ہے وہ بھی کس کے لیے use it not کے لیے ٹھیک ہے اور آگے ہمارا جو سینہ نے میں وہ کیا ہے repair they could not repair the damage of the house ٹھیک ہے آگے maladjustment والا ہے did he make maladjustment to the marriage اچھا mal کا مطلب اب کیا ہوتا ہے bad ٹھیک ہے اور adjustment مطلب adjust کرنا کس چیز کو اس میں base word adjust ہی ہے تو did he badly adjust to the marriage یہ word بنے گا ٹھیک ہے یہ یہ آپ لوگوں کی practice کے لیے یہاں پہ دی ہو گئے یہاں سیم وہ اٹھا کے نہیں دیتے کوئی بھی وہ اٹھا کے دیں گے آپ کہ کہ اس میں سے آپ ڈھونڈ اور ہمیں بتائیں ٹھیک ہے جب اگر فارمیشن میں جو prefixes کے بارے میں آگئے یہ سارے tables بتائیں دوبارہ سے negative چیز کے لیے negative یا positive کے لیے جو ہے نا نیگیٹیو کو positive میں positive کو negative میں convert کرنا تو unknown in this or re یہ ہم لوگ prefix use کرتے ہیں size کی بات post یہ ہوتے ہیں نمبر کی بات کرنی ہو کسی چیز کی مقدار کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے پھر مونو بائی اگز ملٹا یہ والی ہم لوگ prefixes use کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا negative or positive prefixes کے چیز کو دوبارہ کرنا ٹھیک ہے اور جو over ہوتا ہے word over کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا too much ٹھیک ہے تو یہ positive prefixes ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگ بات اپنے mind بھی یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں prefixes of size بتانے بھی بھی ہم لوگ prefixes use کرتے تو اس کے لئے بھی different prefixes ہوتی ہیں اچھا اس میں ہم لوگ چلتے ہیں semi semi کسی word کے شروع پر لگا گئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے half ہون آتا ہون semi conductor کیا مطلب ہوگا کہ کوئی چیز جس میں half کنڈکٹر ہے ایس چیز کیا مطلب ہوتا ہے big maxi big یعنی maxi computer micro small mini little macro large megabyte کا مطلب بھی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے mega کا مطلب ہم لوگ لیتے ہیں کسی چیز کا بڑا ہونا ٹھیک ہے آگے prefixes of location بتائی ہوئی ہیں کسی چیز لوگ location بتائی inter جب کوئی چیز دو چیز کے درمیان ہوتی تو ہم لوگ inter کہتے ہیں super کا مطلب ہوتا ہے over ٹھیک ہے یعنی کہ ایک چیز کے اوپر کوئی چیز ہونا trans کا مطلب ہوتا ہے across جہاں سے جس میں چیز گزرنے والی ہوتی ہے trans مطلب جانے چیز کے اندر سے گزر ایکس کا مطلب ہوتا ہے out باہر نکال extra کا مطلب ہوتا ہے beyond extraordinary جیسے غیر معمولی hut کے کوئی چیز ہوتی ہے sub کا مطلب ہوتا ہے under infra کا مطلب ہوتا ہے below اور around یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہے آگے ہم لوگ چلھتے time and order کے جو anti کا شروع میں لگا دیں ہو تو یہ anti what anti before یعنی پہلے تھی pre پہلے ہوتا prime کیا مطلب ہوتا ہے first یعنی سب سے پہلی چیز post after کسی چیز کے بعد کوئی دوسری چیز ہو ریٹرو مطلب ہوتا backward پیچھے move کرنا آگے ہم لوگ چلتے ہیں prefixes of numbers سامی کا مطلب ہوتا half مون کا مطلب ہوتا one buy کا مطلب ہوتا two try three quad four penta five hex six septum seven oct eight deck ten اور multi کا مطلب many ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے آگے ہم چلتے ہیں جو دوسرے اور prefixes ہوتے ہیں pro کا مطلب ہوتا for پروگرام جیسے ہوتا ہے پروگرام خود بھی بھی بیس 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 آٹو کا مطلب ہوتا ہے self جو خود سے چلتی ہے کو کا مطلب جب دو چیز جڑی ہو نیو کا مطلب ہوتا ہے نیو نئی چیز ہو جو کہ نئی آئی ہو ہوتی ہے پین کا مطلب ہوتا ہے all پین بیس پیپر آئے گا تو اس میں آپ کو ایک ورڈ بتائیں گے بتائیں گے کہ اس میں پریفکس کون سا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ آسانی سے بتا لیں گے جیسے انپوٹ ہے تو اندھر کو بھی پتا چل رہا کہ انپوٹ میں آئی این جو پریفکس ہے ٹھیک الیکٹرو مگنیٹک ہے بیس ورڈ کیا ہے مگنیٹ اور اس کے شروع میں جو الیکٹرو ہے وہ پریفکس ہے ٹھیک ہے تو یہ سیم بک میں سے پیپر نہیں دیں گے کوئی بیورڈ آپ پریفکس بتائیں ٹھیک ہے اگر ہم لگا جاتے ہیں فلنگ بلینک پہ یہ فلنگ بلینک میں آپ لوگ کو اٹھا کے نہیں دینی بٹ یہ ہے آپ لوگ کی پریفکس کے لئے آپ لوگ کر لیجئے دو تین میں آپ کو کر دیتی ہوں وہ کہہ رہے کہ یہ اوپر جو ورڈ دھونڈ کے یہ ہاں پہ لکھنا ہے ڈیش بیٹ میلین تو اس میں کون سا لگے گا میگا بائیٹ ٹھیک ڈیش ملٹائی پلیکس ٹھیک ہے یہ ہم لوگ پڑھ تے بھی ڈیلی لائف ملٹی پلیکس ٹھیک ہے جو بلوک ہیں جہاں پہ دیکھیں سنٹینس میں ہی بات ہو رہی ہے بلوک دوسرے سے مارک کے دوران کچھ نشانات کے تھرور جوڑی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے بلوک کے درمیان کو نشان ہوگی تو درمیان کے لیے کون سا پریفکس ہوتا ہے انٹر وہ آپ لوگ نے انٹر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی جو ہے نا وہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیجی کہ آپ نے یہاں پہ کنسپٹ کلیر کرنا یہ سیم چیز آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتے ٹھیک ہے یہاں پھر انہوں نے کہا کہ اس پیرگراف میں سے کچھ ورڈ ہیں تو آپ لوگ اس میں سے پریفکس بتائیں تو یہ پوسٹ بار ہے جیسے پریفکس پریفکس سامی کنڈکٹر سامی پریفکس ہے ٹھیک ہے یہ بھی بچوں پیپر آتا ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں اچھا یہاں پہ پھر انہوں نے یہ پیرا گراف دے دیا کہ انڈر لائن کریں آپ لگ سفکس کو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے ہمیں پتا ہے کہ سفکس کیا ہوتے ٹھیک ہے آجا سینونیمز پہ آتے ہیں سینونیمز کیا ہوتے ہیں سینونیمز وہ ورڈ ہوتے ہیں جن کے آپس میں بلکل سیم میننگ ہوتے ہیں یا پھر ویسے ملتے چھولتے میننگ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں بگ کا مطلب بڑا 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 سینونیمز جو ہوتے ہیں ان کے دو کریکٹرسٹک ہوتے ہیں اور آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مطابق ہی پھر آپ سینونیمز کرنا پہلا کرکرسٹک تو یہ ہوتا ہے سینونیمز کا زیادہ تر سینونیمز ہوتے ان کے بلکل سیملر میننگ ہوتے ہیں ایک سینس میننگ مطلب بلکل ان کا میننگ کسی بھی سپیسیفک پرپس کے لیے فیٹ ہونا جیسے ہی میڈن اپپریئیٹ ریمارک اور ہی میڈن اپ ریمارک یہ دونوں میں دونوں مطلب ہوتا ہے فیٹ یعنی اس نے بلکل اچھے ریمارک نہیں ہے اچھا اپپریئیٹ اور اپٹ آپ ان دونوں کو فیٹ کے لیے یوز تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ میننگ سے شیئر بھی نہیں کرتے یعنی کبھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں وہ میننگ بلکل سیم بھی نہیں ہوتے جیسے اپٹ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کی طرح اپروپریئیٹ کا یہ مطلب ہوئے خود دکھا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ اپٹ کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے لیکن اپروپریئیٹ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ دو ورڈ کے ایک کسی کنٹیسٹ میں بلکل سیمیلر میننگ ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک ورڈ ایسا یعنی کہ ان کے میننگ میننگ وہ اپس شیئر تو کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی میننگ سے ہٹ کے بھی کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک ورڈ کو ایک کنڈیشن میں یوز کر دوسرا ورڈ آپ کس کنڈیشن میں یوز نہیں کر سکتے فر بلیم اور ڈیناؤنس یہ دونوں سنین انس ہیں دونوں تو مطلب کسی پہ الزام لگانا ٹھیک ہے اب بلیم جو ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ رسپونسی بلیٹی فٹ کر دیتے ہیں کسی پہ غلطی کی کسی ایک بندہ کی اوپر لیکن ڈیناؤنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ الزام پبلک میں کھڑے ہو گے اس کی مسٹیک کی وجہ سے آپ لوگ اس کو بیزت نہیں کریں لیکن اگر کسی سیاست دان نے کوئی ٹیکس پی نہیں کیا یا آپ کا پیسہ کھایا ہے تو پھر 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 اگر آپ اس کو آفیس بھی باہر پھینک دیں تو یہ ہوتا ہے blame اور denounce میں یہ فرق ہوتا ہے یہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لگ انہوں نے نکال دیا کہ انہوں نے چھوز کرنے جو bold face letters ہیں یہ آپ لوگ انہوں نے یاد کر لینا Admonish synonym warn warning warning دینا بچے کو wipe out نچوڑ یا کسی چیز نکال دینا پرانیل کا مطلب ہوتا ہے enduring subjugate کا مطلب ہے defeat dissolve immoral jeer add ridicule adherent supporter semblance appearance irate agree altercation argument intrabbit camper یہاں پہ کچھ ایسے words بھی انہوں synonyms وہ آگے پیچھے بھی تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے یہ نہیں کہ یہاں پہ words لکھے یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو advantage word ہے پیج پہ گوگل پہ دیکھیں Admonish word کے synonyms کیا ہے چار پانچ جو synonyms ہیں وہ آپ Admonish word کے سامنے لکھیں اور اس کو یاد کریں ایفیس بھی ایفیس word ہے اس کے چار پانچ synonyms آپ نکالیں گوگل سے پیج پیج میں یہی صرف یہ نہیں آتے وہ کوئی بھی synonyms اس کا اٹھا کے دے دیتے ہیں س ایفیس آتے بھی زیادہ ہیں باقی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو بتا دی جائے گا سارا جو ہے نا کیسے کہاں کہاں اپنے synonyms کرنے ہیں کون کون سے آئیں گے ٹھیک ہے باقی یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے یہ ہم لوگ جو کورس ہیں ہم لوگ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے ہم لوگ mid term final term تک کا 45 کے 45 lectures ہی آپ کو کروائے جائیں گے مجھے